اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو نائٹ کریم بنانا بتاؤں گی کہ آپ دھر میں آرام سے خود سے نائٹ کریم کیسے بنا سکتے ہیں اور جس کے ہنڈرڈ پرسنٹ شو ریزلٹس ہوں گے کیونکہ بہت سی مارکیٹ میں کریمز ملتی ہیں وائٹننگ فیرنیس کے لیے نائٹ کریمز ملتی ہیں جس کے ریزلٹس نہیں ہوتے لیکن اس کے ریزلٹس ہوں گے کیونکہ اس میں میں آپ کو اپلیکیشن کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کون سے مساج کرنا ہے اس کریم کے ساتھ جس سے آپ کے ہنڈرڈ پرسنٹ شو ریزلٹ سائیں گے دے بائی دے تو ویڈیو کو اس کے لیے آپ نے اند تک دیکھنا ہے کیونکہ میں آپ کو پہلے بنانا بتاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو لگانا بتاؤں گی تو اس کے لیے آپ اند تک دیکھیں ویڈیو کو اور اس سے آپ کی سکن بہت زیادہ ریفرشنگ ہو جائے گی آپ کی سکن جو آپ کی سکن کی آئیت کا ایک سکن کے لیے یہ کریم ہے چاہے ونٹر ہو یا سمر ہو آپ لگا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی سکن کی کیر کرتے ہیں ہم اپنا فیس واش کرتے ہیں ہم موسٹرائز وگرہ اپلائے کرتے ہیں اسی طرحہ نائٹ کریم بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہماری سکن کے لیے ہماری سکن کو ہلتی رکھنے کے لیے بہت زیادہ پارٹ رول کرتی ہے سے پنساری کی دکان سے یا پھر آپ کو آن لائن مل سکتے ہیں ہاں جی تو جنسا سب سے فرسٹ انگریڈینٹ ہماری نائٹ کریم کا ہوگا وہ ہوگا ایلویرا جل ایلویرا جل آپ نے ٹو ٹی سپون ڈالنے فل بھر کے کیونکہ یہ کریم جنسی ہے وہ ہم سٹور بھی کر سکتے ہیں آرام سے ففٹین ڈیز کے لیے اور آپ ففٹین ڈیز کے لیے کریں تو زیادہ اچھا ہے اگر ون منت بھی کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن قانٹیٹی آپ کو تھوڑی سی زیادہ رکھنی پڑے گی اس کے بعد ہم سیکنڈ انگریڈینٹ یوں ایڈ کریں گے وہ ہوگا لیوینڈر آئیل لیوینڈر آئیل آپ کوئی بھی پنساری کی دکان سے لے سکتے ہیں یہاں پہ میں یہ لیوینڈر آئیل ڈیز کر رہی ہوں اور سیدھانی سے بھی آپ لے سکتے ہیں تو اس کے میں ہمارا تھرڈ انگریڈینٹ ہے تھرڈ انگریڈینٹ میں میں نے ایلمنڈ آئل ڈال رہی ہوں ایلمنڈ آئل بھی آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اور یہ بھی میں نے خاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں اس کا ایلمنڈ آئل کا اچھا یہ جو میں نائٹ کریم آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ نے نائٹ میں ہی لگانی ہے ڈے میں نہیں لگانی اور لگانے کا طریقہ اور باقی ایچ این ایوری ٹپس این ٹرکس میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں وائٹمین سی سرم اور آپ اس کی جگہ وائٹمین سی کی جگہ آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اورنج کا یہ میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون اس کا بھی ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارا ٹھرڈ انگریڈینٹ ہو گیا اب ہمارا فیفت انگریڈینٹ چونسا ہے وہ ہیں کیپسول ایویون میلز کے وائٹمین ای کے کیپسول آپ نے ڈال رہی ہے یہاں پہ میں ایویون کے کیپسول ڈال رہی ہوں ٹونٹی فور سوری 400 ایم جی کے ٹھیک ہے یہاں پہ میں یہ ڈال رہی ہوں 400 ایم جی کے میں نے یہاں پہ 3 کیپسول ڈال لیں اس کو پرک کر لیں گے ہم یہ ہیں اور ایک اور ڈال لیں 3 ڈال لیں آپ نے اس کے اندر یہ ایک ڈال دیا وائٹمین ای کا کیپسول یہ دوسرا ڈال دیا اور یہ ہم نے تیسرا ڈال دیا اس کے بعد جو ہمارے پاس ہوگا ہمارا لاسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے وائٹننگ کیپسول یہ بھی آپ کو آرام سے کاسمیٹک کی شاپ سے مل سکتے ہیں یا پھر دی وائٹمین کمپنی کے بھی آپ کو وائٹننگ کیپسول مل سکتے ہیں یہ یہاں پہ میں 3 ڈال رہی ہوں یہ بھی 1 2 اور 3 اچھا اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ ہماری کریم اچھی طرح مکس اپ ہو جائے کوئی بھی اوائل جو ہم نے ڈالیں یا چیزیں ڈالیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے مل جائے اور آپ نے یہ جنسی ہے آپ نے کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر کے رکھنا ہے فریج میں اپلائے کرتے ہیں تو اپلائے کرنے سے پہلے آپ نے اپنا فیس اچھی طرح سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس پہ روز وارٹر کا سپری کرنا ہے اچھی طرح پورے فیس پہ کوئی سی دھی وائٹامن سی کا بھی روز وارٹر آپ لے سکتے ہیں اور سیمپل روز وارٹر بھی لے سکتے ہیں وہ جب آپ کی یہ اچھی طرح اپنے اپنے اپس ہو جائے گا اس کو اچھی طرح اپنے اپس ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا جن کی اوائلی سکن ہے ان کے لیے یہ سٹپ ہے جن کی سنسٹیف سکن ہے وہ بے شک نہ کریں اگر کرنا ہے تو پھر آپ 2-3 ڈروپس لیں لیمن لینا ہے آپ نے تھوڑا سا ٹھیک ہے اور یہ روز وارٹر کے ساتھ اپنے اپنے فیس پہ اچھی طرح اپلائے کر دینا یہ جتنے بھی میں آپ کو سٹپس بتا رہی ہوں کریم کے کہ آپ نے کس طرح سے اپلائے کرنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ریزلٹس بہت اچھے آئیں گے فرق پڑ جائے گا وان منتھ میں آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے اب یہ ریموو ہو جائے گا اسے اچھی طرح ٹھیک جاب haز عقا تو اس کے بعد آپ نے ٹونر لے کریں کوئی بھی اپ ٹونر له سکتے ہیں ٹونر اپنے فیس پہ teens اپلائے کرنا ہے نایٹ کریم کا یہカンタیatefulہ آپ نے اب noite کریم آپے سب سے اپلائے کر نی اپنے جو بھی پِنے سکن remain اس کے بعد آپ وائٹمین سے سیرم ڈیپلاہ کر سکتے ہیں جو ہم سکن کی کیڑ پر ٹھیک ہے وہ تمام کیڑ بھیอยی نی ہو اپنے اند میری ہم کریم اپلائے کرتے ہیں اور اب ہمارا ٹونر بھی ایبزوب ہو گیا فیس پہ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح اپلائے کرنی ہے کریم ہاں جی تو ٹونر میرا ایبزوب ہو گیا ہوا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کریم کیسے اپلائے کرنی ہے جس سے آپ کے 100% شور ریزلٹس آئیں گے تو اس سے پہلے آپ نے اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو مجھے لائک لازمی کریں میری ویڈیوز کو اور سبسکرائب لازمی کرنے اور بل کے آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنے تاکہ آپ میر تمام نوٹفیکشن ویڈیوز کی آپ کو مل سکے اور تھامز اپ لازمی ہونا چاہیے پلیز تو سسٹرز یہ ہماری کیم ریڈی ہے بلکل اچھا اس طرح کی فرم ہوگی آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنے اس کو میں جیسے کہ آپ روپ دائے کہ کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے آپ فریج میں سٹور کر سکتے ہیں ففٹین ڈیز کے لیے آرام سے آپ نے نائٹ ملگانی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا چیز اس سے پہلے اپنی سکن پر اپلائے کرنی ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو مساج کر کے اپنی اس کو سکن میں ابجاب کرنے کیونکہ اس میں آئلز بھی ہیں اور جس اگر ہم فرمولا کریم بناتے ہیں تو وہ جس آپ کو فیرنس دیتی ہے لیکن جیسے کہ اس میں آئلز بھی ہم نے ایڈ کی ہیں تو اس سے آپ کی سکن اندر سے ہلڈی ہوتی ہے آپ کا اندر سے گلو ایک نظر آتا ہے اور آپ کی بی 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 سکن نظر آتی ہے اور آپ کے چیک سونز سوفٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کی رینکل جتنے بھی ہوتے ہیں یا ڈارک سرکل ہوتے ہیں وہ رموو ہو جاتے ہیں ڈارک سپورٹس ان آئلز کی وجہ سے جو بھی ہم نے لوینڈر آئل یوز کی ہے آئلمین آئل یوز کی ہے اور وائٹمین سی یا پھر آپ آرینج کا آئل یوز کر سکتے ہیں تو ان تمام آئلز سے آپ کی سکن کا جتنے بھی ڈارک سپورٹس ہیں ڈیڈ سکن ہے ڈارک ٹون نظر آتی ہے وہ آپ کی تمام چیزیں رموو ہو جائیں گی لیکن آپ نے مساجین اسی طریقے سے کرنی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گی تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح مساج کرنا ہے اپنے بالوں کو ذرا پچھے اچھی طرح سے ٹائی اپ کر لیں کیونکہ یہ آپ نے صرف نائٹ میں لگانی ہے دے میں آپ نہیں لگا سکتے اگر دے میں لگانی بھی ہے تو آپ جس ٹھوم میں رہیں گے آؤٹسائی آپ نے نہیں جانا سن مغیرہ میں اگر آپ سن مغیرہ میں جائیں گے تو اس سے آپ کی سکن ڈارک ہوتی ہے کیونکہ اس میں ڈسٹ پارٹیکلز آپ کی سکن کے ساتھ سٹک کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ہم پھول ہوتی ہے تو بیسٹ طریقہ جنسا ہے وہ نائٹ کریم لگانے کا وہ آپ نائٹ میں ہی لگائیں اس کو تاکہ آپ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے کوئی دست پیس پہ نہیں بڑھ رہی ہوتی اور آپ کی نائٹ میں سکن کے اندر اچھی طرح سے یہ سکن کریم ابزورب کرتی ہے تو آپ نے اس کو اپنے فیس پہ سارے سپریڈ کر لینا اس طریقے سے اور اسی طرح تو رہے فیس پہ اور اس سے یہ کہ آپ کی سکن میں اچھی آئیسا آئیس تک گلو بھی آتا ہے یہ آپ ہینڈز پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کے یہ سکن پہ لیے اگر آپ ہینڈز پہ بھی لگاتے ہیں تو ہینڈز اور فیٹ کے بھی آپ کے اچھے ریزلٹس آنے لگ پڑتے ہیں آپ کی جتنی بھی ڈاک ہوئی ہوتی ہے سکن وہ آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے اچھا اب اس کو آپ نے یہاں سے چن سے سٹارٹ کرنا ہے پورے فیس پہ آپ نے لگا لینا ہے یہ اچھی طریقے سے اور اس کو آپ نے چن سے سٹارٹ کرنا ہے یہ ٹو فنگرز لے کے آپ نے تھم کی اور یہ والی اس طریقے سے آپ نے اس طرح آپ نے مساج کرنا ہے شروع کرنا ہے اپنی ڈبل چن اور یہ والی جو چن کی بون ہے یہاں سے انٹی ایجنگ بھی ہوتی ہے آپ کی جتنے بھی رینکلز آہ رہے ہوتے ہیں یا آپ کی ایسا ایسا بوڑی ہو رہی ہوتی ہے سکن تو آپ کی رک جاتی ہے اور آپ کا لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ آتا ہے آپ کی یوتھ سکن رہتی ہے مساج سے تو جب بھی آپ موسٹی لوگ بتاتے ہیں کہ نائٹ کرنے مکس کر کے آپ اپلائے کر لیں لیکن وہ اپلائے کرنے کا طریقہ نہیں بتاتے کہ آپ نے اپلائے کیسے کرنی ہے جس سے آپ کی سکن جنسی ہے وہ ینگ رہے آپ کی سکن پہ زیادہ ریزارٹس آئیں تو اس لئے آپ نے یہ طریقہ لازمی کرنا ہے مساج کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے آہستہ اس سے آپ نے اوپر لے کے جانا ہے اس طرح جب ہم اوپر کی طرف کو سکن کو لے کے جاتے ہیں تو سکن سٹریچ ہوتی ہے اور آپ کی یہ سکن ٹائٹ ہوتی ہے آپ کے یہ جو یہاں پہ فائن لائنز آتی ہیں وہ ختم ہوتی ہے اس طریقے سے اور سوفٹ ہینڈ سے کرنا ہے سلو سلو یہ نہیں کہ آپ تیزی سے کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں ہاتھ پہ اس طریقے سے نہیں آپ نے کرنا بڑے سلو سلو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نوز سے لے کے فور ہیڈ پہ جانا ہے اس طریقے سے اور یہ جنسی آپ کی ٹو فنگرز وان ٹو ثری ہوتی ہیں ان کو آپ نے پریشر دینا یہاں پہ فور ہیڈ پہ اپنے ہینڈ رکھنے تھم ٹھیک ہے اور پھر آپ کا پریشر بہت اچھا آئے گا اور آپ کی سکن پہ جتنے بھی رنکلز آرہے ہوتے ہیں یا آپ کی سکن ڈھیلی پڑھ رہی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی اور فیرنیس لی آپ کی آل فیس پہ آرام سے اچھی طریقے سے آتی ہے اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اسی گرام نے نیچے آجانا اس طریقے سے آپ نے فور ہیڈ پہ آنا اس کے بعد اور فور ہیڈ پہ آپ نے اس طرح سے مساج کرنا ہے کہ آپ نے اپنے تھم کی جن سے یہ فنگرز ہیں یہاں پہ رکھنی ہے اور آپ نے جس ان تین جو فنگرز ہیں ان کا پریشر دینا اپنے فور ہیڈ پہ اس سے ہی ہوگا کہ آپ کے فور ہیڈ پہ جتنی فائن لائنز آرہی ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ کے ختم ہو جاتے اور کریم کا ریزلٹ اور کریم اچھی طرح آپ کے فیس کے اندر ابزورب ہوتی ہے اور پھر اس طرح پھر اس کے بعد آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا اس طرح سے اس لے کے جانا اپنے ہینڈ کی پریشر کو دینا اسی طرح آپ نے جتنے بھی میں آپ کو سٹیپ بتا رہی ہوں مساج کے یا آپ نے 10 10 منٹس کرنے ہے یہاں پہ 10 منٹس کریں یہاں پہ 10 منٹس کریں 5 منٹس آئی کے جن سے راؤنڈ ڈارک سرکلز ہوتے ہیں اسے آپ کے ڈارک سرکلز بھی ختم ہوتے ہیں آل چیزوں کا آپ کا پرابلم ہوتی ہیں وہ اس ایک ہی اس میں آپ پرادکٹ میں آپ کو رام سے مل سکتی ہیں آپ پرادکل پہ مساج کرنے 5 منٹس کے لیے اسے ریمووو ہو جائیں گے اور راؤنڈ راؤنڈ چی کریہ پہ اس طرح سے آپ نے لے کے جانی ہے تاک کہ آپ کی سکن پہ گلو آئے یہ تھے تمام سٹیپس جس کو آپ نے فولو کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے نائٹ میں لگانی ہے کریم اور صبح آپ نے فیس واش کر لینا ہے کسی بھی فیس واش کے ساتھ جو بھی آپ کی سکن کے اقار ڈنگ لی ہے اور یہ ڈے میں آپ نے کریم نہیں لگانی جس نائٹ میں ہی آپ نے کریم لگانی ہے تو دعاوں میں مجھے گیاد رکھیں see you in our next video take care Allah حافظ